لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا لبائک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم سب حجاج قرآن کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو آج ہے چودہ جون دوہزار چوبیس آرز الحجہ مکت المکرمہ میں حج کے جو مناسق ہے ان کا آغاز ہو چکا ہے اس ویڈیو میں ویورز ہم جو اسلام کا اہم درین رکن حج ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور میں حج کے پانچوں دن آپ لوگ کے ساتھ رہوں گی سٹیپ آئی سٹیپ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں گی کہ حجاج قرآن نے آٹھ نو دس گیار اور بارہ زلحجہ کو کون کون سا مناسق اور کس طرح ادا کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ کو بتاتی چلی جاؤں کہ حج کے فرائض اور واجبت کیا ہے حج کے تین فرائض ہیں سب سے پہلے احرام وقوف عرفات اور توافع زیارہ کتنے فرائض ہیں حج کے میرے ساتھ آپ لوگ نے سیکھنا ہے تین احرام وقوف عرفات اور توافع زیارہ اچھا حج کے چھے واجبات ہیں جن میں ہیں وقوف مزدلفہ رمی جمرات قربانی اس کے بعد سر کے بال منڈوانا اور کٹوانا سعی کرنا اور توافع ودا اچھا ان تین فرائض اور چھے واجبات کو ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان عمال کو ادا کرنا کیا کہلاتا ہے حج کہلاتا ہے آرزل ہو جاکو یعنی کہ منہ روانگی جو ہے وہ حجاج کرام اپنا پہلا فرض ادا کریں گے جس میں انہوں نے اپنی رہائشگاہ سے احرام باندھنا ہے اس کے بعد دو رکت نفل پڑنی ہے حج کی نیت کرنی ہے اب ان کے اوپر احرام کی پبندیاں شروع ہوگی اب انہوں نے مکہ مکرمہ یعنی اپنے ہوتل سے منہ روانہ ہونا ہے ادھر جا کے انہوں نے زہر اثر مغرب عشاء منہ میں ہی پڑنی ہے اور رات کیا کرنا ہے منہ میں قیام کرنا ہے نو جو ذلہجہ کی فجر ہے وہ بھی انہوں نے منہ میں ہی پڑنی ہے ایک دفعہ آپ لوگوں کو ریپیٹ کر کے دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آرزلہجہ کو حج کا پہلا فرض جو ہے وہ حجاج کرام ادا کریں گے جس میں وہ اپنی رہائشگاہ سے احرام باندھیں گے آرزلہجہ سے بارہ زلہجہ تاکہ یہ پانچ دن جو ہیں وہ حج کے دن کے ہلاتے ہیں آرزلہجہ کو احرام باندھنا ہے حج کران یا حج افراد کا جو احرام باندھیں گے وہ کیا کریں گے کہ ان کے لیے وہی احرام کافی ہے جو انہوں نے پہلے باندھا ہے لیکن باہر کی کنٹی سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ حج تمتو کرتے ہیں آپ لوگ کو ادھر بتا دوں کہ حج کی تین اقسام ہیں حج افراد حج کران اور حج تمتو تو حج تمتو جو ہیں وہ کرتے ہیں باہر کی کنٹی سے جانے والے اچھا اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے جب احرام کا ارادہ کر لیں تو وہ سنتے اور ادا بجا لائیں جو عمرے میں مذکور ہیں یعنی کہ اپنی جسم کی صفائی کریں گسل وغیرہ کریں اپنے ناخن تراش لیں یہ احرام باندھنے سے پہلے جتنی بھی عمرے کے احرام کی جو پبندیاں ہیں وہی حج کے احرام کی جو پبندیاں ہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گی اچھا مرد حضرات حرم میں حاضروں کا تواب بھی کر سکتے ہیں تواب کے بعد دو رکت ادا نفل بھی کر سکتے ہیں اگر تواب نہ کر سکیں تو صرف احرام کی نیت سے دو رکت نفل ادا کریں گے اگر حج فرض ہے تو احرام باندھنے کے بعد حج فرض کی نیت کریں گے اور اگر کوئی جو مسلمان ہے جو کوئی حجات جا رہا ہے جو نفلی حج کر رہا ہے تو وہ نفلی حج کی نیت کرے گا نیت اس طرح کریں گے اے اللہ میں آپ کی رضا کے لئے حج کی نیت کرتی ہوں اس کو میرے لئے آسان کر دیجئے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کے بعد آپ محرم بن چکے ہوں گے کیونکہ آپ پہ احرام کی پبندیاں جو ہوں لازم ہو چکیں گے گی خواتین اپنی رہائشگہ پر ہی احرام باندے گی خواتین کے احرام کا وہی طریقہ ہے یعنی کہ جو ان کا ایسا لباس ہے جن میں ان کا صدر ڈنکا ہو صرف ان کا موں ہاتھ اور پاؤں جو ہو وہ کھلے ہوئے ہوں وہ بھی اسی طرح تلبیہ پکاریں گے جس طرح مرد حضرات پکاریں گے اس طرح لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ وہ احرام کی پبندیوں کا خیال رکھیں مکہ مکرمہ سے سورج تلو ہونے کے بعد مینہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور قصر سے تلبیہ پڑھیں پہلے میں بتا چکی ہوں مینہ میں زہر رسر مغرب رشاہ اور نوے ذلحجہ کی فجر جو ہے وہ ادا کریں گے رات کو مینہ میں رہنا سنت ہے مینہ کے علاوہ اور کہیں رہنا مکروح ہے مینہ میں نماز باجمات پڑھنے کا احتمام کریں شریعت بار سے آپ مقیم ہیں تو پوری نماز پڑھیں اور اگر مسافر ہیں تو سفر والی نماز پڑھیں تو یہ شورٹ سے ویڈیو تھی جس میں میں نے سارا آپ لوگ کو بتایا کہ آرزلہ جا کو کیا کرنا ہے کون سے فرائز ہیں جو آپ لوگوں نے آج ادا کرنے ہیں انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ کل دوبارہ نوزل حجہ کو حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں اور نوزل حجہ کو حجاج کرنے والے کیا کام ہے اور کیا انہوں نے حج کے مناسق ادا کرنے ہیں وہ سارا کسارا آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ اللہ حافظ فی امان اللہ